شہرِ مدینہ سے ہے مجھ کو الفت وہاں جانے والوں کی بنتی ہے قسمت وہاں جانے والوں کی بنتی ہے قسمت پتھر کی طرح ہوتوں پہ پشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہوتوں پہ دوب کر تیرے دریہ سے پیاسا نکلا سبحان اللہ تلاوت کلام پاک سے ایک قیف آور سما پیدا ہو گیا اور ایک طرف معدبانہ سناتہ چھا گیا تو دوسری طرف ایمان افروز خاموشی کا پہرا ہے اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارہ کے وطالعہ نے پرانے کریم کے اندر پڑھنے کے وقت خاموش رہنے کا حکم بھی فرمایا ہے ارشاد خدا بندی ہے وَإِذَا قُرْيَا الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَمُسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس وقت اسے غور سے کال لگا کر سنو تاکہ تم پر رحمت نازل ہو میرے دوستو تو کسی شاعر نے کہا کہ شرافت کے اصولوں سے بغابت کرنے لگتے ہیں کچھ پڑھے لکھے بھی محفل میں شرارت کرنے لگتے ہیں کتابیں اور بھی تری ہیں لیکن میرے قرآن بھی یہ خوبی ہے کہ اندھے بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں میرے دوستو اللہ تبارہ کے وطالعہ نے قرآن کریم کے اندر نشان فرمایا کہ اگر اس قرآن کریم کو کسی پہار کے اوپر اتارتے تو اس پہار کو تم دیکھتے اللہ کے در سے اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا میرے دوستو یقین جانئے جس کلام کو جبل اور مستحقب اپنے دامر میں نہیں سمیت سکا اس کو اس حامل قرآن کے صدقے تو فیل میں ان کی عمت کے ننمے مندے چھوٹے چھوٹے نونے حال بچوں نے اپنے سینوں میں بسا رکھا ہے میرے دوستو کسی شاید نے یوں کہا کہ جہاں میں جان کتنے صاحب ایمان زندہ ہے جہاں میں جان کتنے صاحب ایمان زندہ ہے بسا کر اپنے دل میں رب کا وہ فرمان زندہ ہے اور جلا کر جلا کر نسخہ قرآن اس کو مٹاؤگے ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے جلا کر نسخہ قرآن اس کو کیا مٹاؤگے ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے میرے دوستو دکتر علماء اقبال علی رحمت اللہ علی نے کہا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے کی تیری مشکل آسان پڑھا کر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے کی تیری مشکل آسان پڑھا کر اور پڑھنے کے لئے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر پڑھنے کے لئے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر لا رئیب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر لا رئیب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ تُو سرورِ کونین کے فرمان پڑھا کر آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ تُو سرورِ کونین کے فرمان پڑھا کر میرے دوستو میری آواز یقیناً آپ تمامی حضرات کے کاروں تک پہنچ رہی ہے آپ سے میں عادب کے سانٹھ گزارش کر رہا ہوں باشن دگانے پھلوریاں سے کہ آپ تمامی حضرات اپنے کاموں سے خالد ہو کر جتنا جلد ہو سکے اور اتنا جلد اسپنڈال میں آنے کی زحمت کریں ماشاءاللہ میرے دوستو رفتہ رفتہ ہمارے بیچ شورا کی تیم تشریف لائے چکے ہیں اسی طریقے سے میرے دوستو یقین جانئے حضرت مولانا اشتیاق رہبر صاحب دامت برکاتم العالیہ وہ بھی تشریف لائے چکے ہیں میرے دوستو جن کی ناتیا شائری اس دور کے اندر جن کے ناتیا شائری کے سہرہ لے کر اس وقت کے ناتخواہ حضرات پروگرام میں پڑھتے ہیں اور ملاد کے اندر اپنی شعروں شائری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طریقے سے میرے دوستو توتیہ ہندوستان بین الاخوامی شہرت یافتہ شائر میرے دوستو جسے لخم ملا ہوا ہے بھوش پوری کا بے تاج بادشاہ جناب حضرت مولانا اقیل گوھر صاحب دامت برکاتم العالیہ جو کتھریہ کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ پوری شان شائری کے ساتھ حضرت تشریف لائے چکے ہیں یعنی میرے بائے جانب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ کھڑے ہو کر کے ان کا دیدار کر رہے ہیں برائے مہربانی آپ بیٹھ کر کے دیدار کریں گے تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ بیٹھ جائیں مجھے امید ہے باہر زابطہ طرح سے یہ پروگرام شروع ہونے والا ہے اور ہو گیا سمجھئے میرے دوستو کلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز ہو چکا ہے میرے دوستو اب ناتیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہونے والا ہے میرے دوستو جب ناتیہ مشاعرہ چلنے والا چلے گا جب تو یقین جانیے کہ اس مجمعے کے اندر جگہ نہیں ملے اس لیے مہربانی کر کے آپ تمامی حضرات بیٹھ جائیں میرے دوستو آج اس جلسے کے اندر ہم تو یو ہی ہوں لیکن میرے دوستو یقین جانیے جلسے کی اور مشاعرے کا آلی وقار زیر نظامت ناظر زیشان میرے دوستو جناب حید مولانا جعبید اختر حلیمی صاحب دامت برکاتم العالیہ ماشاءاللہ بھی بول رہے تھے میرے دوستو ان کے لبوں سے پھول دھر رہے تھے میرے دوستو ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز اور کیا کہنا حضرت مولانا جعبید صاحب اللہ اللہ کیا بول رہے تھے میرے دوستو حضرات اسی طریقے سے میرے دوستو ہم آپ کو بتا دے اس آل انڈیا ناتیا مشاعری کی جو صدارت فرما رہے ہیں جناب حید مولانا امداد اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتم العالیہ قاضی شہر مدھوبانی ماشاءاللہ حضرت کی بھی آمد ہو چکی ہے بہت ہی جلد انشاءاللہ وہ اسٹیت پر جلوہ گر ہونے والے ہیں اور اسی طریقے سے میرے دوستو آپ کے اس مشاعرے کے اندر شرکت کرنے والے میں آلی جناب توحید انور توحید ماشاءاللہ کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں آپ کے علاقہ ایش آئے جناب دلشاد رہی بھی اور اسی طریقے سے بڑے بھائی میرے دوستو جناب حافظ وقاری اشحار قریمی صاحب دامت برکاتم العالیہ جن کا آدھا بدن سمجھ لیے کہ مدھوبانی میں ہیں تو آدھا سیتہ مڑھی کے اندر ہیں ماشاءاللہ اس وقت ماشاءاللہ وہ بھی کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں اور اسی طریقے سے میرے دوستو حرفن مولا جناب حضرت مولانا تاریخ انور صاحب قاسمی دامت برکاتم العالیہ جو اچھے خطابت بھی کرنا جانتے ہیں نات یا شاعری کرنا جانتے ہیں ماشاءاللہ کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں اور اسی طریقے سے میرے دوستو ہم بتاتے چلیں آپ کو کہ زیر سرپرستی جناب حضرت مولانا رزوان صاحب امام مسجد سلطان باغ حیدر آباد ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لانے والے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے جو مہمان حضرت مولانا رفیق صاحب اور دیگر لوگ ہیں اور جناب بھائی محمد عبد الرحیم صاحب کی شادی خانہ آبادی کے موقع سے آنے والے تمام مہمانوں کو میں قابل مبارک بات میں پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اور اسی طریقے سے میرے دوستوں کے جو گھر کے اندر مرد حضرت جتنے آئے ہیں مہمان میں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرت تشریف لیا اسٹیج پہ